احمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعون بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما ارسلنا فیکم رسولا منکم يتلو علیکم آیاتنا ويذکیکم ویعلمكم الكتاب والحکمت ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذکرونی اذکركم واشکرونی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائمًا آبدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہم آیت درس نمبر ایک سو پانچ ہے اور صورة الباخرہ کی آیت نمبر ایک سو ایک آون اور ایک سو باون یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت یاد دلائی ہے اور وہ ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور اس کے ساتھ ہی بیعصد کے آپ کی تشریف آوری کے مقائز و مقاصد کو بھی بیان کیا جا رہا ہے ارشاد فرمایا جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے اندر ایک رسول جو تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیاتات اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تم کو کتاب اور خکمت کی تعالیم دیتا ہے اور تم کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے فذکرونی اذکرکم سو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا وشکرونی ولا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو مفسرین کرام نے اس آیت کے دو مطلب بیان کیے ہیں ایک یہ کہ جیسے ہم نے تمہارے لیے افضل جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا کر تمہیں فضیلت بخشی اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عظیم شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر تم پر احسان اور اتمام نعمت فرمایا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے دویان ایک عظیم شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں تاکہ اتمام نعمت ہو جائے اور ہدایت کا راستہ واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جس قوم کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتے ہیں وہ انہی کا ایک فرد ہوتا ہے تاکہ وہ ان سے قرابت کی بنا پر ان کے رسم و رواج تحذیب و تمدن خوبیوں خامیوں ضرورتوں حاجتوں اور تمام مسائل کو خوب جاننے اور سمجھنے والا ہو تاکہ ان کی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکے اس آیت میں رسالت کے مقاصد سے تین بیان کیے گئے ہیں پہلا مقصد یتلو علیکم آیاتنا یعنی وہ امت پر احکام الہی کے ساتھ ساتھ آیات قرآنیہ کی تلاوت فرمائیں گے جس سے امت کو کلام الہی سننے کی نعمت بھی حاصل ہوئی ہوئی دوسرا وہ کفر و شرک اور جاہلیت کی آلودگیوں سے تمہیں پاک کریں گے اور اس طرح معاشرے کو ہر قسم کی برائی سے پاک کر کے امن کا گہوارہ بنائیں گے نمبر تین وہ تم کو کتاب و حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیں گے اور ایسی چیزوں کی تعلیم بھی دیں گے جن کا تمہارے پاس نعلم تھا تھا اور نمعلومات تھی مثلا نماز اور حج کا طریقہ زکاة کی مقدار مرنے کے بعد قبر کے حالات اور یہ چیزیں تو ارشاد فرمایا جس طرح ہم نے تم میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے لفظ آیت مختلف معانی کے لئے آتا ہے اس سے مراد موجزہ نشانی حکم یا فرمان ہوتا ہے مقصد یہ کہ ہمارا مبعوث کردہ ہمارا بھیجا ہوا رسول ہماری آیات یعنی ہمارا کلام جو بذری وحی نازل ہوتا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے وَيُزَكِّكُمْ وَيُزَكِّكُمْ اور تمہارا تسکیہ کرتا ہے یعنی تمہیں پاک کرتا ہے ہر قسم کے گندے اور رزیل عقیدوں سے بچا کر تمہارے اندر اچھے اخلاق اچھے اعمار اور اچھے اخائد کو تمہارے دلوں کے اندر قائم کرتا ہے یہ عظیم الشان رسول ہے جو تلاوت و تسکیہ کے ساتھ ساتھ وَيُعَنِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةُ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اس تعلیم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی آ چکا ہے انہوں نے دعا فرمائی تھی ربنا وَبَغَصْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَنِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ پہلے گزر چکا ہے کہ اے ہمارے رب اس امت مسلمہ میں ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے لیکن یہاں پر ایک نقطہ قابل اغور ہے کہ وہاں پر تھا یعلمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کر دے اور یہاں پر ہے وَيُزَكِّكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةَ تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اور تمہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی یعنی وہاں پر تذکیہ بعد میں تھا کتاب اور حکمت کی تعلیم کو پہلے بیان فرمایا جبکہ یہاں پر پہلے تذکیہ کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم کا ذکر فرمایا تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آگے پیچھے کیوں ہوا فرماتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر مقام دعا کا تھا وہ دعا فرما رہے تھے کہ ایسا رسول مغعوظ فرما میری اولاد میں جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور پھر اس کتاب و حکمت کی تعلیم کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ان کا تذکیہ ہو جائے گا اور وہ ظاہری اور باطنی طور پر ہر لحاظ پاک صاف ہو جائیں گے تو یہ مقام عمل کا مقام ہے تعلیم کتاب و حکمت کے غرض و غیت یہ ہے کہ انسان کا تذکیہ ہو جائے گا یہ مقصود ہے تو اب جب یہ امت مسلمہ پیدا ہو چکی عظیم و شان رسول مغعوظ ہو چکا تو اب کتاب و حکمت کی تعلیم کی اصل جو غرض و غیت ہے یعنی تذکیہ اس کو پہلے بیان فرمایا وہاں پر کتاب و حکمت کی تعلیم کا مقصد بیان کرنا تھا تو تذکیہ بعد میں آیا اور یہاں پر جو اصل مقصود ہیں یعنی تذکیہ وہ پہلے بیان فرمایا کہ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول مغعوظ فرمایا جو ہماری آیات پڑھتا ہے تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور فرمایا تمہیں وہ چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے مثلاً لوگ نہ وضو کا طریقہ جانتے تھے نہ طہارت کا طریقہ جانتے تھے اسی طرح لوگ غسل جنابت کی طریقہ بھی نہیں جانتے تھے انہیں نمازوں کی تعداد رکعات کی تعداد بھی معلوم نہ تھی دوسری عبادات کا طریقہ معلوم نہیں تھا حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں تھی تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی سکھائی تو فرمایا وَيُعِلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ تمہیں وہ چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زندگی کے متعلق بھی بتایا مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی بتایا قیامت کو دوبارہ اٹھنا پھل سے رات سے گزرنا اور پھر میزان کا قیام اور میزان کے اوپر کھڑے ہونا حساب و کتاب کا ہونا جنت کے احوال جنت کے حالاتات یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی ہیں لوگوں کو انسانیت کو اور اس امت کو جو اس سے پہلے ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے تو فرمایا وَيُعِلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اب ان انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جب میں نے اتنے بڑے بڑے تم پر انعامات کیے ہیں احسانات کیے ہیں تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ مجھے یاد کرو گوئے یہاں سے تحذیب الاخلاق کا باب شروع ہو رہا ہے پہلے ابو عرب العزت نے بنی اسرائیل کی برائیوں کو بیان کیا پھر ملت ابراہیم کی بنیاد کا ذکر فرمایا خانہ کعبہ کے مرکز ہدایت ہونے کا بیان ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا کتاب کا بیان آیا تو اب تحذیب الاخلاق کی بات ہو رہی ہے اور تحذیب الاخلاق کے پانچ اصول ہیں تحذیب الاخلاق اس کے پانچ اصول بیان فرمایا گئے ہیں جن میں سے دو کو یہاں بیان فرمایا یعنی ذکر اور شکر کو اور تین ان وہ آگے بیان فرمایا صبر، دعا اور شعائر اللہ کی تعظیم یہ پانچ اصول ہیں تو تحذیب نفس کا پہلا اصول جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ ذکر الاری ہے گویا کہ ہمارا نصاب نصاب تعلیم اللہ تعالی کے ذکر سے شروع ہوتا ہے نصاب تعلیم کا آغاز ہمارا وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے شروع ہوتا ہے اور یہ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے قلب اور روح کے ذریعے بھی ہوتا ہے ذکر کا عام طریقہ تو وہی ہے کہ زبان سے اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے اس کا ذکر کیا جائے اور ذکر کے فضائل میں بہت ساری احادیث صحابہ کرام سے مروی ہیں مسند احمد مد ترمزی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہترین چیز ہیں اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہیں اور سونے چاندی کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے بھی زیادہ بہتر اور تم جہاد میں دشمنوں کو قتل کر دو اور وہ تمہیں قتل کریں اس سے بھی بڑی ہوئی چیز ہے تو صحابہ کرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چیز اللہ کا ذکر ہے اسی طرح ابن حبان میں روایت ہے بحوالہ فضائر ذکر کہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بسروں پر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں جسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلا درجات میں پہنچا دیتے ہیں اور اسی طرح بخاری شریف جلدوم میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ ہے تبرانی میں روایت ہے فضائل ذکر میں بسے بیان کیا گیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے اس لمحے کے اس تھوڑے سے وقت کے جو ان پر اس طرح گزرا ہو کہ انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کو بیان فرمایا کہ تم پر اتنے احسانات ہیں انعامات ہیں تو لہٰذا تم مجھے یاد کیا کرو میرا ذکر کرو کرو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدمت میں ارز کیا حضور ایو الاعمال افضل کون سے عمل افضل ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے ایک دوسری قائد میں فرمایا افضل ایمان افضل عمل ایمان باللہ ہے کہیں فرمایا کہ نماز سب سے افضل عمل ہے اور کہیں جہاد فی سبیل اللہ کو افضل عمل کرا دیا یا تاہم آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے ذکر کرنا ایک ایسے عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں نماز روزہ جہاد وغیرہ سب محدود ہیں مگر ذکر الہی غیر محدود ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ تعالی کو مکسرت سے یاد کرو تو فرمایا فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا یعنی میں تمہیں اس ذکر کی بدولت عجر و ثواب عطا کرتا رہوں گا اور تقرب نصیب کرتا رہوں گا حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص مجھے اپنے جی میں یاد کرے گا میں بھی اس کو جی میں یاد کروں گا جس کو اللہ جل شانہ اپنے جی میں یاد کرے اس کی عظمت و فوقیت کس قدر قابل رشق ہوگی پھر فرمایا جو مجھے کسی مجمع میں یاد کرے گا میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کروں گا جو شخص میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا یہ سب ذکر الہی کی برکات ہیں تو فرمایا کہ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ اللہ تبارک و تعالی نے انعماد کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ جب میں نے تم پر اتنے بڑے بڑے انعماد کیے جیسا کہ تمہارے لئے بیت اللہ کو قبلہ بنایا تمہارے لئے سب سے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ میرا ذکر کرو اور ساتھ ہی میرا شکر بھی ادا کرو اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور تمہارے انعماد بڑھاتا رہوں گا جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا سورة ابراہیم آیت نمبر ساتھ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہارے انعماد میں اضافہ کرتا رہوں گا اور یہاں پر شکر کا بھی بیان فرما دیا کہ شکر بھی ادا کرو اور شکر زبان سے بھی ہوتا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا دعا پڑنا اولاد کی پیدائش پر عقیقہ کرنا حج کے موقع پر قربانی کرنا نیا لباس پہنتے ہوئے دعا پڑنا اور پرانا لباس صدقہ کر دینا کھانے کی پینے کی چیزیں ضرورت منوں کو دینا اور پڑوس کو بھیجوانا الغرض ہر نعمت کا شکر اس کے موافق ہی ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے اور اس کا کوئی ایسا استعمال نہ کیا جائے جس سے اللہ رب العزر ناراض ہو جائیں اور شکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمات کا اقرار کرے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے پر اس کا شکر ادا کرے ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا ہی اصل شکر ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہیں کرتا گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور شکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں اس طرح لگ جائے کہ وہ شکر کا نمونہ اور مجسمہ بن جائے کہ بدن کی ہر حرکت زبان کا ہر لفظ اور دل کی ہر دھڑکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شکر کا نمونہ ہو تو فرمایا وَشْكُرُونِ اور میرا شکریہ ادا کرو وَلَا تَكْفُرُونِ اور میرے نا شکر گزار نہ بنو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں زبان سے بھی ادا کیا جائے عمل سے بھی ادا کیا جائے تو اس لیے چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم کم از کم الحمدللہ کہہ دیا کریں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں الحمدللہ تو فرمایا وَلَا تَكْفُرُونِ نا شکر گزار نہ بنو ظاہر ہے اگر حصول نعمت پر شکریہ ادا نہیں کیا تو گوئے انسان نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور ایسا شخص پھر اس مقام سے محروم ہو جاتا ہے جو مقام اللہ رب العزت نے انسانیت کیلئے بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر احسانات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اپنا ذکر نصیب فرمائے اور ذاکرین بندوں میں شامل فرمائے وَآخِرُ الدعوانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ موسیقی موسیقی